السلام علیکم پاکستان خبر کے ساتھ محقوب حمزہ جاوید ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ تین بجے تک عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کریں اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ جو کارروائی ہوگی وہ چیف جسٹس صاحب خود سامنے بیٹھ کر سنیں گے کہ عمران خان صاحب کا موقف کیا ہے ہوتا بھی کچھ اس طرح سے یہ ہے جب آپ ملزم کی بات نہیں سنتے ہیں عدالت نے حکم دیا ہے تو اس کے بعد کہا یہ گیا کہ سامنے جو وکیل کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ تو ہینے عدالت میں اس طرح حکم پاس نہیں کر سکتے ہیں تو عدالت نے کہا پھر آپ کو ہم نوٹیس دیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ہمیں جواب پیش کریں کہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں پھر دوسری بات پھر بعد میں جب سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو اس وجہ سے ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں عدالت کو پہلے پتا تھا عدالت نے پہلے کہہ دیا کہ اگر آپ نے پیش نہیں کرنا تو آپ کل جواب جمع کروائیں گے اگر سیکیورٹی تھریٹ ہے تو آپ پہلے سے جا کے سیکیورٹی کے تمام معاملات دیکھ لیں اور تین بجے تک آپ اپنی سیکیورٹی پوری کر لیں اور عمران خان صاحب کو پیش کریں کسی بھی طرح سے تین بجے آپ پیش کریں گے اگر آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں تو کل آپ عمران خان صاحب کو پیش نہ کرنے کی وجوہات پوری تفصیل ہی ہمیں بتائیں گے کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا جائے گا کوئی نہ کوئی بہانے بنائے جائیں گے عمران خان صاحب پیش نہیں ہوں گے لیکن جو عدالت ہے عدالت نے کہا ہے کہ اگر آپ پیش کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ عدالت عالی آئی ہے کیونکہ اب دیکھیں نا جب سے حکومت نے ٹکر لیا عدالت کے ساتھ مسلسل ریلیف مل رہا ہے پاکستان تریقین صاحب کو کل ہم نے دیکھا بشرا بی بی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا اس کے بعد ججز ہی نہیں مل رہے تھے جیسے ہی رہا کرنے کا حکم دیا ہے انہوں نے سائن کر دیا ہے کہ بشرا بی بی کو رہا کیا جائے دس لاکھ کے مچلکوں کے عوض جو ہے ان کو رہا کیا جائے اتنا بڑا معاملہ ہی نہیں ہے آپ نے اتنا معاملہ کھینچا ہوا ہے جب پوچھا گیا جب پوچھا گیا کہ ایف آئی اے کے جو افسر تھے ان سے کہ آپ نے تفتیش کیے جب سے آپ کے پاس کیس آیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ضرورت نہیں پڑی اتنا بڑا معاملہ ہو گیا تھا تو انہوں نے عدالت کو عدالت نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے بشرا بی بی کو پیش کریں رہا کر دیں اسی وقت رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا لیکن جب بشرا بی بی کو رہا نہیں کیا گیا تو دوبارہ سے جب جج صاحب کے پاس جاتے ہیں تو جج صاحب ملتے ہی نہیں ہیں جج صاحب غائب ہو جاتے ہیں کسی کو نہیں پتا تھا کہ جج صاحب کہاں پر ہیں بہت ٹائم جج صاحب کا پتہ ہی نہیں تھا اب دوسرے جج ہیں وہ والے جج نہیں ہیں اب جو جج صاحب ہے اجازی صاحب صاحب وہ جی انہوں نے کہا ہے کہ آپ پیش کریں عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تین بجے تک اور اگر آپ پیش نہیں کرتے ہیں تو آپ جواب جمع کروائیں گے کہ آپ نے کیوں نہیں پیش کیا یقیناً اس طرح سے ڈیل ہونا چاہیے عدالت کو اس طرح سے پاورفل ہونا چاہیے اس طرح سے ہی جو ہماری عدلی ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ اس طرح سے کمزور کرنے کی کوشش کریں گے عدلیہ کو تو عدلیہ کی طرف سے اس طرح کا کلیش بیک بھی آئے گا اور عدلیہ اپنے آپ کو منوانے کی پوری کوشش کرے گی آپ کیا سوچتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پیش کر دیا جائے گا کمیل باکس میں ضرور بتائے گا اس کے ساتھ اپنے مذبان حمزہ جعوید کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد